اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میدہ سب خیئیت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکن لگ پیس چکن لگ پیس کے لیے میں نے چکن کو اچھا سا کٹ لگا کے رکھ لیا ہے اب ایک بول میں یوگرٹ لینا ہے یوگرٹ لے کے اس کے اندر سارے مسالہ جات ڈالنے ہیں مسالہ جات میں شامیلہ سرخمچ پاورڈر ہلڈی پاورڈر نمک کرم سالہ زیرہ پاورڈر اور خوش دھنیا پاورڈر اور اس کے ساتھ یہ وینیگر ڈال دیا ہے اور لیمن اور اس میں ڈالا ہے تندوری مسالہ بھی تندوری مسالہ کا میں نے ہاف پیکٹ لیا ہے کسی بھی برینڈ کا تندوری مسالہ لیں اور اس کے اندر ڈال دیں یہ سارا کچھ ڈالنے کے بعد اب اس کو چکن کو یہ سارا مسالہ جو ہے وہ لگانا ہے لیکن یہ سارا کچھ جو بنے گا یہ کچن میں بنے گا یہ گریل پہ نہیں بنے گا لیکن گریل والا ٹیسٹ آئے گا دیکھئے آگے آگے میں کس طرح بناتی ہوں اس کو اور یہ مکشن اس کا تیار ہو چکا ہے مکشن کے اندر اب اس کو لیک پیس ٹالنے اور اس کا مسالہ جو ہے اچھی طرح اس کے اندر چلا جائے دیکھیں کٹ کے اندر تک مسالہ جائے ون بائی ون کر کے سب کو لگا لیجئے اور لگانے کے بعد اس کو بشک پوری رات رکھ لیں دو تین گھنٹے رکھ لیں کتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو فریج میں رکھ جھوڑیں تاکہ یہ مسالہ جو ہے اچھی طرح اس کے اندر تک جذب ہو جائے میں نے اندر رکھا ہوا تھا اب میں نے با نکال لیا اور ہم اس کو فرائی کر ہوں گے فرائی کرنے کے لیے اس کے اندر آئل بلکل نہیں جائے گا فرائی کا جسٹ نامی ہی ہے یہ اسی پانی کے اندر جو یہ چھوڑے گا کیونکہ اس کے اندر یوگرٹ ہے مسالہ جات ہے وینی گر ہے لیمن جوس ہے اور چکن ویسے بھی اپنا پانی چھوڑتے ہیں اسی پانی کے اندر یہ پکے گا اور اس کو اب کبر کر دینا ہے اور اس کا سارا پانی خوشکہ لینا ہے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھیں میرا پانی اس میں خوشک ہو چکا ہے تو اس کو سائٹوں پر کر کے تھوڑی سی جگہ بنائیں اور اس کے اندر اب ہم نے رکھنا ہے کوئلا کوئلا میں نے پہلے سے پکایا ہوا تھا اب اس کو آئل ڈال کے دھوان دیں گے اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ گریل والا آئے گا یعنی بار بی کیو ٹیسٹ اس میں سائی والا آ جائے گا یہ ایسے ہی لگے گا جیسے کہ ابھی آپ نے گریل پر یہ اس کو پکایا ہے آپ کی مہمان آئے خود کھانا ہے افتاری کرنی ہے اس کو بنائیں بہت مزے کا ہے ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے گریل بنائی ہوئی ہے اگر آپ کسی کو بت نہیں تو کوئی یہی سمجھے گا کہ یہ واقعی یہ آپ نے گریل پر بنایا ہے دیکھیں سارا ریڈی ہو چکا ہوا ہے کھائیں انجوائے کریں افتاری میں یا مہمانوں کو بلائیں اور مل کے کھائیں اور کے پھر خدا حافظ